گروہ نانک دیو جی کا پانچ سو پچاس سال کی سالگرہ کی آپ سب کو مبارک دیتا ہوں آپ کو خوشحام دیت کہتا ہوں آج میں خاص طور پر آپ کو مبارک دینے کے بعد جو ہماری حکومت جس میں ایف ٹبلی او سب سے آگے تھی باقی ساری منسٹریز جنہوں نے دس مہینے کے اندر یہ سارا کمپلیکس بنایا سڑک بنائی پل بنایا میں آج آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ میری حکومت اتنی افیشنٹ ہے اس کا مطلب ہم اور کام بھی کر سکتے ہیں کہ اگر دس مہینے میں اتنا زیادہ کر سکتے ہیں تو میں پھر سے جس طرح کی آپ نے محنت کی دن رات آپ نے لگایا اور یہ کمپلیکس اتنا خوبصورت کمپلیکس جو آپ نے تیار کیا صرف مبارک ہی نہیں خراج تحسین ہی دل سے آپ کے لئے دعائیں کہ آپ نے اتنے لوگوں کو اتنی خوشیاں دی مجھے خوشی ہوتی ہے دیکھ کے جس طرح سکھ کمیونٹی جو ان کے دلوں میں خوشی ہوتی ہے جب یہ یہاں آتے نبجود سے دونے دل سے شر و شر کی دل سے کی دل میں اللہ بستا ہے آپ کسی کو بھی جب خوشی دیتے ہیں آپ اللہ کو خوش کرتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم مسلمان کہتے ہیں رب العالمین سارے انسانوں کا خدا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین ہے سب انسانوں کے لئے رحمت لانے والے صرف مسلمانوں کے لئے نہیں جو بھی اللہ کے پیغمبر اس دنیا میں آئے وہ صرف دو پیغام لے کے آئے ایک انسانیت کا اور دوسرا انصاف کا یہ دو چیزیں انسانی معاشرے کو جانوروں کے معاشرے سے فرق کرتی ہے جانوروں کے معاشروں میں نہ انصاف ہوتا ہے نہ انسانیت ہوتی ہے سروائیول آف ڈا فٹسٹ انسانیت نہیں ہوتی جو طاقتوار وہ بچ جاتا ہے جو کمزور وہ مر جاتا ہے اور انصاف نہیں ہوتا جس کی لاتھی اس کی بینس طاقتوار جو مرضی کر لے کمزور کے حقوق نہیں ہوتے جانوروں میں تو جو بھی اللہ کے پیغمبر آئے انساروں نے ان دو چیزوں کی باتیں کی انصاف اور انسانیت گروہ نانک دیو جی جو بھی سکھ برادری کے علاوہ ان کا فلسفہ پڑتا ہے تو یہ دو چیزیں سامنے آتی ہیں انسانیت کی بات کرتے ہیں انسانوں کو کٹھا کرنے کی بات کرتے ہیں انسانوں کو تقسیم کرنے کی نہیں بات کرتے ہیں نفرتیں پھیلانوں کی بات نہیں کرتے اس لیے لوگ وہ سارے جو اللہ کے قریب تھے سب ان سب سے انسان پیار کرتے ہیں یا ہندوستان میں برے سغیر میں پاکستان میں آپ چلے جائیں وہ لوگ جو انسانیت کے لیے آئے تھے بڑے بڑے سوفی بابا فرید بابا فرید گن شکر نظام الدین اولیاء حضرت مہین الدین چشتی آج بھی لوگ ان کے مزاروں پہ جاتے ہیں ان کو دوائیں دیتے ہیں کیونکہ وہ انسانیت کے لیے آئے تھے اور وہی چیز آپ سب میں دیکھتا ہوں جو آپ کے دل میں عقیدہ ہے گروہ نانک دیو جی کا مجھے تو خوشی یہ ہے کہ ہم یہ آپ کے لیے کر سکے آپ یقین کریں مجھے یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ کرتارپور کی کیا اہمیت دنیا کی سکھ کمیونٹی میں تھی مجھے تو سال پہلے پتا چلا ہے اور ہم میں اپنے پاکستانیوں کو مسلمانوں کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ ایسے ہے کہ ہم مدینہ کو چار پانچ کلومیٹر سے دیکھ سکے لیکن نہ جا سکے کتنی تکلیف مسلمانوں کو ہو کہ ہم دور سے دیکھ سکے مدینہ کو لیکن جا نہ سکے یہ دنیا کی سکھ برادری کا مدینہ ہے اور مجھے اس لیے خوشی ہے آپ کی خوشی دیکھ کے جس طرح میں آپ سب کو دیکھ رہا ہوں آپ کے دل سے دعائیں نکلتی ہیں کہ آپ کو موقع ملا یہ آنے کا اور میں پھر سے اس لیے اپنی گورنمنٹ کا جس طرح انہوں نے محنت کی اس کو کامیاب کرنے کے لیے اب دو اور چیزیں میں کہنا چاہتا ہوں ایک کہ میں پھر سے یہ رپیٹ کرتا ہوں کہ جو لیڈر ہوتا ہے اللہ کے سارے پیغمبر لیڈر تھے لیڈر ہمیشہ انسانوں کو اکٹھا کرتا ہے تقسیم نہیں کرتا نفرتیں نہیں پھلاتا نفرتیں پھلا کے ووٹ نہیں لیتا وہ لیڈر نہیں ہوتا نیلسن منڈیلا جب تک ساؤت ایفرکہ رہے گا ہمیشہ وہ نیلسن منڈیلا کو دعائیں دیں گے کیونکہ اس نے انسانوں کو کٹھا کیا اپارٹھائیڈ کے اندر انسانوں کو تقسیم کیا ہوا تھا گورے ایک طرف ہبشی ایک طرف ایشین ایک طرف تقسیم تھے انسان کوئی یہ نہیں سمجھتا تھا کہ ساؤت ایفرکہ میں کبھی بھی امن ہوگا کبھی بھی انصاف بلے گا کوئی نہیں سمجھتا تھا اور سب سمجھ رہے تھے کہ ایک دن خون ہوگا لیکن ایک لیڈر ستائیس سال جیل میں گزارتا ہے معاف کر دیتا ہے ظالموں کو اور ساؤت ایفرکہ کو خون سے بچا لیتا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پھر سے کہتا ہوں رحمت العالمین تھے انہوں نے انسانوں کو کٹھا کیا نفرتیں نہیں پھلائی انسانیت کی بات کی اور جو بھی اس کے بعد جو صوفی حضرات آئے سب نے انسانیت کی بات کی ہماری دین میں لکھا ہوا ہے کہ ایک انسان کا قتل ایسے ہے کہ دنیا میں آپ نے سب کو قتل کر دیا تو میں جب نفجود صدو جب آپ نے مجھے کہا کہ بارڈر کھول دو میں نے تو جب جیسے ہی میں پرائم منسٹر بنا میں نے نرندر موڈک سے پہلی بات کی کہ سب سے بڑا مسئلہ ہمارے برہ سغیر میں غربت ہے اور غربت سب سے تیزی سے ہم ختم ایسے کر سکتے ہیں کہ ہمارے حالات اچھے ہو تجارت شروع ہو جائیں بارڈر کھل جائیں ٹریڈ ہو ہمیں بھی فائدہ آپ کو بھی فائدہ خوشحالی آ سکتی ہے صرف ہمارا مسئلہ ایک تھا کشمیر کا اور وہ ہم ایک ہمسائیوں کی طرح بات چیت کر کے ہم وہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں مجھے یاد ہے آج مجھے منمون سنگھ ملے منمون سنگھ میں ہندوستان ایک کانکلیر پہ گیا ہوا تھا کانفرنس پہ گیا ہوا تھا تو مجھے یاد ہے کہ منمون سنگھ دا پرائم منسٹر تھے انہوں نے کہا کہ یہ سارا برے سغیر اٹھ سکتا ہے صرف ایک مسئلہ ہم حل کر دیں کشمیر کا تو سارا برے سغیر اٹھ سکتا ہے یہی میں نے نرندر موڑی کو کہا کہ ہم یہ کیوں نہیں مسئلہ حل کر سکتے ہیں لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج جو کشمیر میں ہو رہا ہے یہ ٹیریٹوریل ایشو ایشو سے بھی اوپر نکل گیا ہے یہ انسانی حقوق کا ایشو ہے اسی لاکھ لوگوں کو اسی لاکھ لوگوں کو ان کے سارے انسانی حقوق ختم کر کے ان کو نو لاکھ فوج سے بند کیا ہوا ہے یہ انسانیت کا ایشو ہے یہ زمین کا ایشو نہیں ہے اس وقت یہ انسانیت کا ایشو ہے کہ کس طرح ان لوگوں کو جو ان کو جانوروں کی طرح رکھا جا رہا ہے زبردستی ان کا حق جو یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشن نے دیا تھا وہ لے لیا ہے کبھی اس طرح آمن نہیں ہوگا اور اس کی وجہ سے سارے ہمارے تعلقات رک گئے ہیں میں آج بھی کہتا ہوں کہ پرائیوریسٹر موڈی اگر یہ میری بات سن رہے ہیں انصاف سے امن ہوتا ہے نا انصافی سے انتشار پھیلتا ہے کشمیر کے لوگوں کو انصاف دیں اور یہ سارے برے صغیر کو آزاد کر دیں ہم کو آزاد کر دیں اس مسئلے سے تاکہ ہم انسانوں کی طرح رہ سکیں ہمارے جس طرح نفج و صدو نے کہا کہ بارٹر کھل جائے تجارت شروع ہو جائے سوچیں کہ کتنی خوشحالی سارے برے صغیر میں آئے گی اور ہم کیسے لوگوں کو غربت سے نکال سکتے میں آپ کا آپ کے ساتھ یہاں آج مجھے خوشی ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ یہ دن بنایا یہ جو پہلی دفعہ ہندوستان سے لوگ آ سکتے ہیں یہاں کے ان کے لئے ان کا مدینہ ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کو کس طرح کی آپ کے دل میں کس طرح کی تاثرات ہو رہے ہوں گے جو ہمارے دل میں ہوتے ہیں جب ہم مدینہ جاتے ہیں اس لئے مجھے خوشی ہے کہ میں آج اس دن آپ کے ساتھ ہوں مجھے یہ امید ہے کہ یہ ایک شروعات ہے انشاءاللہ ایک دن ہمارے ریلیشن ہمارے حالات ہندوستان سے ایک وہ ہوں گے جو ہونے چاہیے تھے اگر ہمارا کشمیر کا شروع میں مسئلہ کا حل ہو جاتا اور میں یہ بھی دیکھتا ہوں آگے کہ یہ جو نفرتیں جو نفرتیں ستر سال سے اس مسئلہ حل نہ ہونے کی وجہ سے برے سغیر میرا ہے میں ایک دن دیکھ رہا ہوں کہ ہم بھی جس طرح فرانس اور جرمنی انہوں نے کتنی جنگیں لڑی کتنے کور لوگ ایک دوسرے کے مرے لیکن آج جا کے دیکھیں فرانس اور جرمنی کو تجارت کرتے ہیں بورڈر کھلے ہیں خوشحالی ہے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا جنگ کا انشاءاللہ جب یہ ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا کشمیر کا کشمیریوں کو اپنے حقوق مل جائیں گے انشاءاللہ یہ برے سغیر میں بھی اس طرح کی خوشحالی آئے گی اس طرح یہ ہمارا سارا سارا ہمارا خطہ اٹھے گا اور انشاءاللہ وہ دن ہم اللہ سے دعا کرتے دور نہیں ہیں بہت بہت چھپیا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابدو و یا کنستائین میں سب سے پہلے سکھ برادری کو گروہ نانک دیو جی کا پانچ سو پچاس سال کی سالگرہ کی آپ سب کو مبارک دیتا ہوں گروہ